ہائی گائز میں آپ لوگ کو اس ویڈیو میں دکھانے والا ہوں کہ ڈیفرینشل سٹیلمنٹ ہوتا کیا ہے سٹرکچر میں اور یہ بھی بتاؤں گا اس ویڈیو میں کہ ڈیفرینشل سٹیلمنٹ کو ہونے سے ہم لوگ کیسے روک سکتے ہیں اس کا کیا طریقہ ہے روکنے کا اور یہ کیوں اپیئر کرتا ہے وہ ساری چیزیں میں آپ لوگ کو اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں ٹھیک ہے سو میرے ویڈیو کو سٹارٹنگ سے انڈ تک دیکھنا ہو اور یہ ویڈیو بہت ہی امپورٹن ہے سائٹ اینجینئس کے لیے اور ہر اس انسان کے لیے جو کی اپنا گھر بنا رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے دوستو سو چلو اب سٹارٹ کرتے ہیں اپنے اس ویڈیو کو دیکھو سب سے پہلی چیز تو آپ سامنے یہ کریک دیکھ لو کہ وہاں ٹاپ سے سٹارٹ ہوا ہے اور وہ نیچے کے طرف ڈیاغنلی بڑھتا گیا ہے ٹھیک ہے اور یہ دیکھ لو کہ یہ ہمارا ایک باؤنڈری وال ہے ٹھیک ہے ایک سٹارٹ کونے سے وہ دوسرا کونہ اور اس طریقے سے اور آگے بڑھتا گیا ہے یہ باؤنڈری وال ٹھیک ہے دیکھو دیفرینشل سٹلمنٹ ہوتا کیا ہے ایک سمپل لینگویج میں سمجھو اس کو کہ جب سٹرکچر اپنا ایک سائٹ سے جس لیول پہ تھا اسی لیول پہ رہتا ہے اور دوسرے سائٹ سے کیا ہوتا ہے کہ وہ بیٹھ جاتا ہے تو اسی کو کہتا ہے دیفرینشل سٹلمنٹ اور یہ بہت ہی برے طریقے کا سٹلمنٹ ہوتا ہے مطلب اگر اس طریقے کا سٹلمنٹ ہوتا ہے سٹرکچر میں تو ڈائیگنالی کریک بڑھتا ہے جیسا کہ آپ سامنے دیکھ رہو یہ دیکھو ڈائیگنالی کریک بڑھے گا ایک جگہ سے کریک سٹارٹ ہوگا پھر وہ ایسے ڈائیگنال طریقے سے کریک بڑھتا جائے گا سو یہ بہت ہی ورس ٹائنڈ آف کریک ہوتا ہے آپ سوچو گے کہ اس کو ریپیر کرلیں گے واپس تو یہ کمپلیٹلی ریپیر نہیں ہوتا ہے یہاں پہ یہ جو بانڈ میں جو برک میسنری ہے یہاں پہ جو گاب بن گیا ہے پوری طریقے سے تو یہ گاب کو آپ صرف فل کر سکتے ہو اس کی جو اریجنال سٹرنٹھ تھی آپ اس کو واپس اچیو نہیں کر سکتے ہو اس کو ریپیر کرنے کیا طریقہ ہے صرف اصرف گراؤٹ کر دو اس کو مارکٹ میں جو گراؤٹنگ آتی ہے وہ گراؤٹنگ کر دو اس کی واپس اس پہ تھوڑا سا پلاسٹر چڑھا دو اور پھر اس کے بعد اس کو پینٹ کر دو واپس نیا جیسا ہو جائے گا لیکن اس کی سٹرنٹھ وہ اچیو نہیں ہونے والی ہے پھر دوسری چیز کی اس کو روکتے کیسے ہیں اگر اس طریقے کا کریک آتا ہے تو اس کو روکنے کا کیا طریقہ ہے دیکھو روکنے کا طریقہ وہی ہوتا ہے جب کی آپ کیا جب اپنی بیلڈنگ بنا رہے ہوتا ہو یا پھر جو بھی سٹرکچر بنا رہے ہوتے ہو اس ٹائم پہ اپنے سٹرکچر کے نیچے کا جتنا بھی آپ کو سوائل ہے اس کو اچھے سے کمپیکٹ کرو ٹھیک ہے بہت اچھے سے کمپیکشن کرو اس کا تاکہ آگے کریک نہیں آئے ٹھیک ہے اور دیکھو کمپیکشن کا بھی کئی سارا طریقہ ہوتا ہے یا پھر اگر سوائل کا آپ کو سٹرنٹھ انکریز کرنا ہے تو اس کا بھی بہت سارا طریقہ ہوتا ہے کیا طریقہ رہتا ہے اس کا دیکھو میں آپ کو بیسگلی کیا تین چار مثال بتاؤں گا ایسے ہوتا ہے چھے سے سات طریقہ ٹھیک ہے تین چار طریقہ جو میں آپ کو بتاؤں گا نا وہ بہت ہی کومن مثال ہے جو کی انڈیا میں یوز کیا جاتا ہے ٹھیک ہے دیکھو سب سے پہلے مثال تو کیا ہوتا ہے لومی سوائل یوز کر لو وہاں پہ سب سے بیشت طریقہ ہے ٹھیک ہے لیکن یہ کاؤسٹ انیفیکٹیو ہوتا ہے اس میں کاؤسٹ بہت زیادہ آ جاتا ہے بیلڈنگ میں ٹھیک ہے اب دیکھو دوسرا طریقہ کیا ہوتا ہے دوسرا طریقہ یہ رہتا ہے کہ آپ کیا اس سوائل میں سیمنٹ کا مطلب وانش ٹو تھری کا ریشو ہے پھر وانش ٹو فور کا ریشو مکس کر لو اور پھر اس کے بعد اس میں سوائل کو پرہ مکس کر دو اور اس کے بعد اس کو چار پانز دن سوکھنے کے لئے چھوڑ دو اور اس کو جب تک چار پانز دن تک اس کی کیورنگ کرتے رہنا ٹھیک ہے چار پانز دن تک اچھے کیورنگ کرنا اور پھر اس کے بعد اس پر رولر چلوا دو ٹھیک ہے soil کی بیرنگ سٹرنگھ destinت جو ہوتی ہے جو بیرنگ کپیسٹی ہوتی ہے وہ انکریز کر جاتی ہے ٹھیک ہے تیسارا چیز یہ ہوسکتا ہے کہ آپ رولر چلوا دو پہلے سہی رولر چلوا دو تو اس سے بھی کمپیکشن اچھی ہو جاتی ہے چوتھا سٹپ ہوتا ہے اور یہ بہت ہی لو لیویل سٹینڈرڈ کا سٹپ ہے ریمر کروا دو ریمنگ کروا دو پانچ کلو دس کلو بارہ کلو جتنا کبھی ریمر آپ کو ملتا مارکٹ میں اس حساب سے اس سے ریمر کروا دو لیکن یہ بہت ہی انیفیکٹیو پروسس ہے آج کل کم ہی یوز کیا جاتا ہے اس چیز کو یہ تو ہو گیا کیا کیا طریقہ ہے سوائل کمپیکشن کا اب طریقہ بات کرتے ہیں اس کو کہ ڈیفرینشل سٹیلمنٹ اپنا ہوتا کیوں ہے